ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ریسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا آج سنہ قادم کاؤک پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان آئین پروگرام خوشی سے نہیں مجبوراً قبول کیا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہاتھ اونچا رکھنا ہے یا کشکول لے کر پھرنا ہے وزیراعظم کا بل گیٹ سے رابطہ سہت عامہ سیکٹر پروگرام سے مطالق گفتگو پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہر طہن کی صلاحیت موجود ہے جو پاکستان کو اروج پڑھ لے جا سکتی ہے ڈیفورٹ کا خطرہ ٹل گیا آئیم ایپ سے ایکسٹرنل فائننسنگ کا معاملہ تیہ ہو گیا سعودی عرب نے سٹیٹ بینک میں دو عرب ڈالر جمع کرا دیئے وزیر خزانہ اس حددار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذخائر گیارہ اشاریہ چھے عرب ڈالر ہو گئے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کی زمانت منظور پرویز الہی کو پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم بینکنگ کورٹ کا کہنا ہے کہ ایف آئیے نے عدالت حکم کے باوجود ریکار پیش نہیں کیا موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل موشی حالات کے باعث آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہم نے آئی ایم ایف پروگرام خوشی سے نہیں مجبوراً عبور کیا پارٹا یونیورسٹی کے فیز ون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ضرور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا خوشحالی آئے گی ذرات پاکستان کی معیشت کو بدل کر رکھ دے گی ہم نے اگر بھیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا شہباز شریف نے کہا کہ آج ہمیں سعودی عرب سے دو عرب ڈالر ملا سعودی گراؤن پرنس میرے بھائی محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سعودی لیڈرشپ نے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اسحابڈار اور سپہ سالار آسم منیر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ قوم کا مستقبل سمارنے کا لمحہ آ چکا ہے ذرات آئی ٹی اور مادیات کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہے آج ہمارا ہمسایہ ہم سے آگے نکل گیا ہے تو قصور ہمارا ہے ہمیں آج اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہاتھ اونچا رکھنا ہے یا کشکو لے کر پھرنا ہے دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف نے مایکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹ سے ٹیل فون پر رابطہ کیا جس میں سہت عامہ اور سیکٹر سراہا دونوں شخصیات کے دمیان غزائیت کی کمی بیماریوں سے بچاؤ کی لازمی خدمات کی پرہمی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا مایکرو پیمنٹ گیٹوے راز اقامی بچت پروگرام کو ڈیجیٹل کرنے سے مطالق امور بھی زیر غور آئے بل گیٹس نے وزیر آزم شہباز شریف کی لیڈرشپ اور پولیو کے خاتمے کے لی کوششوں کو سرحتے ہوئے کہا کہ پولیو سے بچوں کو معذور ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کی بھر پور مدد جاری رکھیں گے چیف آف آرمی سٹاف جرنل سید آسیم منیر نے کہا کہ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی اسلام آباد میں منقضہ گرین پاکستان سیمینار میں آرمی چیف نے خطاب میں کہا کہ ہم پاکستان کی موشی ترقی کے لیے باحیثیت ادارہ مکمل جافشانی اور قلب وہ روح کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبس کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے ہم با صلاحیت قوم ہیں ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں آرمی چیف نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے دو ہی حالتیں ہیں جب اس پر مسیبت آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے مسلمان کے لیے نا امیدی اور مایوسی کفر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ترقی کی منازل تیہ کرنی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی انشاءاللہ ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے جو پاکستان کو اروچ پر لے جا سکتی ہے وزیر خزانہ حصہ ڈال نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے دو ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے گئے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے معاملہ تہتری کی طرف آ چکے ہیں وزیر خزانہ حصہ ڈال نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں دو ارب ڈالر کے ڈیپوزٹ آ گئے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذخائر گیارہ اشاریہ چھ ارب ڈالر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں وزیر آزم پاکستان آرمی چیف آوام اور اپنی طرف سے سعودی قیادت اور ولی اہد محمد بن سلمان کا شکریادہ کرتا ہوں جو ہر موقع پر پاکستان کی مدد کرتے ہیں وزیر خزانہ اسحاگ ڈال کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں ملیں گی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان کے معاشری معاملات میں استحکام آ گیا ہے اور مزید بہتری اور ترقی کی طرف جائیں گے وزیر خزانہ اسحاگ دار کا کہنا ہے کہ مستقبل میں معاشری معاملات میں مزید بہتری کی طرف جائیں گے پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہے اس میں جلد مزید استحکام پیدا ہوگا دوسری جانب ڈیفورٹ کا خطرہ ٹل گیا وزیر خزانہ اور عالمی مالیاتی فنڈ کے دمیان ایکسٹرنل فائننسنگ کا معاملہ تیپ آ گیا ذرائع وزیر خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے وزیر خزانہ کے بھیجے گئے آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر کی فائننسنگ گیپ کا منصوبہ مان دیا ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف عالمی بینک ایشن ڈیولپمنٹ بینک چین سعودیہ اور یو اے ای سے فائننسنگ حاصل کی جائے گی جبکہ رمع مالی سال کے دوران چین سے سہرے تین ارب ڈالر کی فائننسنگ کا انتظام کیا جائے گا مقامی عدالت نے منی لانڈرنگ کے کیس پہ تحریک انصاف کے صدر پرویس الہی کی زمانت منظور کر لی میڈیا ریپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں پرویس الہی کے خلاف ایف آئی ای کی جانب سے بنائے گئے منی لانڈرنگ کے مقدمی کی سماعت ہوئی بینکنگ جرائم کورٹ کے جج اسلم گندل نے فیصلہ سنایا بینکنگ جرائم کورٹ نے کہا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے عدم تعاون کا رویہ اپنایا ایف آئی ای نے عدالتی حکم کے باوجود ریکارڈ پیش نہیں کیا عدالت نے پرویس الہی کی جانب سے ادائے کی گئی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست منظور کر لی عدالت نے پرویس الہی کو پانچ دمہ درج کیا گیا ہے انہیں 26 جون کو جیل سے رہائی کے بعد مانی لانڈرنگ کے کیس میں ایف آئی ای نے گرفتار کیا تھا خیال رہے کہ یکم جون کو چودنی پرویز الہی کو لہول ان کے گھر کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا انہیں انٹی کریپشن پولیس نے گرفتار کیا تھا تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز این ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیز ویسپنز کر رکھی ہیں ویسپنز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نینجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان